آج شہر میں شام کو پہلی بار بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس ساکم نصار سپریم کورٹ ریجسٹری میں شام پانچ بجے اہم کیسز کی سماعت کریں گے جسٹس اجاز الحسن بھی بینچ کا حصہ ہوں گے کورٹ رون نمبر ون میں سماعت ہوگی نمبر پلیٹو کی نلامی اور گاڑیوں کی ریجسٹریشن میں کروڑوں کی ہیر پیر مہکمک سائز افسران نے سارا ملبھار ڈی جی آفیس پر ڈال دیا الزام لگایا کہ آڈٹ کے نام پر رشوت وصول کی جاتی ہے صبح وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد نے مکمر آڈٹ کا حکم دے دیا پنجاب پولیس میں بھرتی ہونا اب اتنا آسان نہیں ہزاروں میدوار تحریری اور فیزیکل ٹیسٹ پاس ہی نہ کر سکے فائنل لسٹ کے بعد بھی کانسٹیبلز کی نو سو سے زائد آسان یخل سرکاری اسپتالوں میں لوٹ مار میں مصروف وارڈ مافیا سرگرم پیدایت سے لے کر مرک تک سب کے لیے نظرانہ دینا لازم قرار پیسے نہ دینے والوں کا وارڈ مافیا نے اسپتال میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا لاہور نالج پاک کمپنی کو ہر صورت مکمل کیا جائے محکمہ خزانہ پنجاب نے چار دیواری کے لیے تیس کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیئے کمپنی کا قیس عدالت کے میں زیر سمات ہونے کے باوجود فنڈز کا اجرا کیا گیا حکومت بدل گئی عوام کی حالت نہ بدلی ٹوٹی سڑکےوں بلتے گٹر چنگیا مرسدو کی پہچان بن گئے سیوریس کے ناقض نظام سے علاقہ مکینوں کا جینات دو بھر ہو گیا شہریوں کے عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل جیل روڈ انڈر پاس پر کرین کی ٹکر سے کار سوار خاتون زخمی انڈر پاس پر حادثہ کرین ریورس کرنے کے دوران پیش آیا قاتون کو تشویشناک حالت میں سرویسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ثقافتی ورسے کی بحالی کے لیے فرانس حکومت معاون بن گئی فرانس شاہی قلعے کی خوبصورتی اور بحالی کے لیے چہر اب روپے قرض دے گا سمر پیلس میں سٹیٹ آف دی آرٹ اجائب گھر تعمیر کیا جائے گا علی پارک کو بھی شاہی قلعے میں شامل کرنے کا منصوبہ حویلی دینانات حویلی بجنات کو خرید کر وارڈ سٹی آتھارٹی کے سپنٹ کرنے کا فیصلہ مزاروں کے پیسے مزاروں پر لگائے جائیں تعمیر و مرمت کے لیے پانسو ملین گرانٹ کی منظوری دی جائے تنقاہ اور پنچن کے تیرہ سو سی ملین پنجاب حکومت ادا کریں محق باقاپ نے تجاویز حکومت پنجاب کو بھیجوا دی چھپنٹ کمپنیوں کو اربو روپے کے غیر قانونی فنڈز کا اجراء نئی حکومت میں بھی فنڈز کا پری آرڈرٹ شروع نہ ہو سکا کمپنیوں کو فنڈز جاری کرنے کا سلسلہ جاری اکاؤنٹنٹ جنرل کا تحفظات کا اظہار شہباز شریف کا جیل میں بھی موج میلہ لگا ہوا ہے کیسر امین بٹ کے انکشافات خاجہ برادران کے لیے شرمناک ہیں لوہے کے چنے والی سرکار نے پرویز مشرف کے دور میں ہی پیراغان سوسائیٹی کی بنیاد رکھی مشرف دور میں جب شریف برادران پیشیاں بھگت رہے تھے ساد رفیق جیل کر کے موجیں لوٹ رہے تھے فیاض الحسن چوہان کی آپوزیشن پر وار سابق وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیقی حکومت پر تنقید کہا کشکول توڑنے کی بات کرنے والے دنیا بھر میں کشکول لیے پھر رہے ہیں کیسر امین بٹ کو ہمارے خلاف بیان دینے پر مجبور کیا گیا مہنگائے کے ستائے لوگ شوب دابازوں کو تیرہ دسمبر کو مسترد کریں گے تیرہ دسمبر کو ایک بار پھر شیر دانے گا نون لیگ کے سرکاری بخلا کی چھٹی تحریک انصاف نے ساٹھ نے افسران تائینات کر دی اٹھارہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور بیالیس ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تائینات نوٹفکیشن جاری شہباز شریف سے اظہار یکچہتی کے لیے آنے والے پرام کارکنوں پر تشدد کیا گیا ایوان کے اندر اور باہر آواز اٹھاتے رہیں گے اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے اتصاب دارت کے باہر زخمی ہونے والے کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو اور صفائی کمپنی اپنے فنڈز خود پیدا کریں حکومت سفید ہاتھی جیسے منصوبوں سے جانچ وڑانا چاہتی ہے ہسپتالوں کے ویسٹ منجمنٹ کے لیے مربوط انتظامات کیے جائیں سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان کا محکمان اجلاس سے خیطاب افسران کو الڈیوی ایم سی کے معاہدوں کی جانچ پر تال کی ہدایت